ایک کیس ہے ہمارے پر جس میں ہم نے نون لیگ کا دفتر جلایا ہے ہم مریم نواز نہیں جو ہماری چیف پینسٹر ہے اس وقت جو ایک انہوں نے جیسے بھی زبردستی یہ پوزیشن لے لی ہے اب ان سے ہم ان کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق ان سے چاہیں گے کہ یہ اب آکے حصہ لیں ہمیں آج ساتھ جائے گی مریم نواز ہم جائیں گے ان کے دفتر جو ہم نے جلایا ہے آٹھ سار لوگوں نے کئی موڈل ٹاؤن میں کہتے ہیں غالباً ہے پھر ہم جائیں گے کلمہ چوک جہاں پہ ہم نے کوئی کنٹینر جلائے تھے اس کے بعد ہم جائیں گے اور یہ ہمیں پیدل اور یہ ہم سارے کے سارے آپ اور ہم یہ پیدل سفر کریں گے اگر انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکا پچھلے مئی سے تقریباً دس مہینے ہو گئے ہیں اسے انویسٹیگیشن ہم اور آپ مل کے جا کر اس پورے روٹ کی انویسٹیگیشن مل کے کریں گے آپ ہم آئے ساتھ جائیں گے ہم یہ وہاں سے چلیں گے کلمہ چوک کیوں ہمارے کے کیس ایف آئی آر میں ہے اس میں پتہ نہیں کئی ہزار لوگ نامزد ہیں جو جیلوں میں بھی ہیں نونلی کا دفتر جلایا ہے اس کے بعد ہم کلمہ چوک جائیں گے یہ ہمارا روٹ ہوگا ادھر سے پھر ہم جائیں گے کور کمانڈر کے گھر اور ہم سارے اکٹے چلیں گے یہ نہ ہو کہ ہم دوبارہ اور آپ بھی گرفتار ہو جائیں دیکھیں نہیں ہوگے انشاءاللہ اور ہم چیف منسٹر کو بھی بلائیں گے تاکہ ہم یہ روٹ پورا کریں انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ ہم مل کر اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں گے اگر بچارے انویسٹیگیشن آفیسر کو ایویڈنس نہیں مل رہا ہم ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں اور جو اور ساتھ ساتھ آپ اور ہم کہیں گے کہ اب یہاں کی کیمرہ کی سی سی فوٹیج کیمرہ کی جو ہے نا سی سی کیمرہ کی جو فوٹیج وہ بھی برامت کریں اسکری ٹاور سے جو جو ہم نے جلایا ہے ہم ساتھ یہ بس اب بہت ہو گیا اگر یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کرسکے انویسٹیگیشن تو ہم مل کے اس کی کریں گے اور جو جو جناح ہاؤس والے اب ہم جاج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میر بانی سے آئندہ کے لیے تشریف لیں اور انویسٹیگیشن آفیسر بھی تشریف لے کر آئیں میڈم ایمپائی اسلامباد نے بھی آپ کو بلا رکھا ہے یہ کیا مطلب کا کبھل کر یہ مقدمات کا کھیل جا رہی ہے دیکھیں اس میں